اسلام علیکم ناظرین دیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں ہرلائنز کے جانب ظل انتظام یا مریضوں کو ہر ممکن طبی سخولیات پرہم کرنے کے لیے کوشہ ہے پاکستان میں تباکو ٹیکسیشن پر مشاورت کے لیے ممتاز شخصیات کا اہم اجلاس ایران کے ہلکاروں کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی ہیلیکاپٹر حادثے میں جابہاک ہو گئی سکلین مشتاف نے آل ٹائم ون ڈے لیون کا انکشاف کر دیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹاپ پور ٹی میں کون سی ہوں گی کیف نے پیش گوئی کر دی اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل اٹک انیل سعید نے کہا ہے کہ ظل انتظام یا مریضوں کو ہر ممکن طبی سخولیات پرہم کرنے کے لیے کوشہ ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار گورنمنٹ اسفندیار بخاری ہسپتال کے دورے کے موقع پر کیا ان کے ہمراہ اس موقع پر متعلقہ افسران بھی موجود تھے اے ڈی سی جی نے ہسپتال کے مختلف وارڈز، ٹراما سینٹرز، فارمیسی اور دیگر حصوں کا معاینہ کیا انہوں نے ہسپتال کے انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا ہسپتال کے انتظامی افسران نے انہیں مختلف امور کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل اٹک انیل سید نے دورے کے دوران کہا کہ گورنمنٹ اسفندیار بخاری ہسپتال زلے کا سب سے بڑا ہسپتال ہے جہاں مریضوں کا رش ہما وقت ہوتا ہے مگر میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاف مریضوں کو ہر ممکن سہولت پرہم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو قابل تحسین ہے انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمیشنر اٹک راو عاطف رضا اور وہ خود روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ اسفندیار بخاری ڈسٹرک ہسپتال اور تمام ٹی ایچ کیوز کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں اور مہکمہ صحت کے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کرتے ہیں ہیومن ڈیویلٹمنٹ پاکستان کے زیر احتمام تباکو کی لوگ تھام کے لیے ایک خصوصی تقریب منقعت ہوئی جس میں سپی اے آر سی سمیت معززین شہر نے اس پالیسی ڈیالاگ میں شرکت کی تباکو ٹیکسیشن کے موضوع کے تحت منقعتہ پالیسی ڈیالاگ نے پاکستان میں تباکو کے استعمال کے وسیع پیمانے پر اثرات سے نمٹنے کے لیے جامع طریقوں پر غور اخوض کرنے کے لیے پالیسی سازوں ماہرین کارکنوں اور سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا تقریب میں عورت فاؤنڈیشن، گرومیٹک ٹرسٹ، سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر، انڈیس ہسپتال اور ہیلتھ نیٹ ورک شریک تھے جنرل مینجر جناب عثمان شوکت نے HDF تباکو کی روک تھام کے لیے تنظیم کی کسیر جہتی کوششوں پر روشنی ڈالی اور صحتیامہ کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کاروائی کی اہمیت پر زور دیا کلیدی مکررین اور پینلیسٹس نے پالیسی مقالمے کے دوران تباکو پر ٹیکس لگانے اور اس کو کنٹرول کرنے کے مختلف پہلوں پر حاضرین کی توجہ مبزول کروائی جناب نیلسن عظیم سابق ممبر قومی اسیمبلی نے پاکستان میں تباکو نوشی سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور ان کے صحت پر اثرات اور معاشرتی چیلنجوں پر بات کی انہوں نے قوم کو صحت کی دھیگ بال پر سلانہ 615 ارب روپے کے خطرناک بوجھ کا سامنا ہے کہا اور تباکو کے استعمال اور صحت آمہ اور معیشت پر اس کے موزر اثرات سے نمٹنے کے لیے جامع دمات کی اشت ضرورت پر زور دیا سوشل پالیسی اینڈ ڈیویلپمنٹ سینٹر کے پرنسپل جناب محمد سابر نے تباکو پر ٹیکس میں اضافے کے فوائد پر زور دیا جس میں صحت آمہ اور حکومتی آمدنی دونوں پر مصبت اثر ڈالنے کی صلاحیت کو جاگر کیا گیا جولائی 2023 سے جنوری 2024 کے درمیان سگرٹ کے ٹیکسوں سے ریونیو کی وصولی پہلے ہی 122 بلین روپے تک پہنچ چکی ہے پورے سال کے تخمینیں 200 بلین سے زیادہ ہونے کے ساتھ یہ دادو شمار پچھلے مالی سالوں کے مقابلے میں نمائع اضافے کی نمائند کی کرتے ہیں یہ نتائج صحت آمہ اور اقتصادی ترقی کے لیے دوھری حکمت عملی کے طور پر ایکسسائز ٹیکسٹ ڈیویٹمنٹ کی اصلاحات کی کامیابی کو اجاگر کرتے ہیں پالیسی ڈیالوگ میں سینٹر فور ریسرچ اینڈ ڈیالوگ کی ڈائریکٹر محترمہ مریم گل تاہر اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ٹوبیکو کنٹرول کے ٹیکنیکل ایڈوائزر جناب شہزاد عالم کی پریزنٹیشن بھی شامل تھے جس میں انہوں نے تباکو پر ٹیکس لگانے اور غیر قانونی تجارت کے اثرات کے بارے میں زبدست بصیرت اور تہکی کی نتائج پاکستان میں تباکو کی غیر قانونی تجارت کے بارے میں جناب عالم کے انکشافات جس کا تخمینہ کل سگریٹ مارکٹ کا تئیس تخمینہ جو کہ بنتا ہے تباکو سے متعلق مسائل کو روکنے میں درپیش پیچیدہ چیلنجوں کی نشاندہی بھی کی گئی تباکو پر ٹیکس لگانے پر پینل ڈسکشن نے فیڈرل بارڈ آف ریونیو وزارتے نیشنل ہیلتھ سرویسز ریگولیشنز اینڈ کو آرڈینیشنز تباکو کنٹرول کے کارکنوں اور ارکان پارلیمنٹ کے درمیان ایک جامع مقالمے کی سہولت پرہم کی گئی پینل نے ٹیکس لگانے کی طریقہ کار کے ذریعے تباکو کے سمال کو موثر طریقے سے خلق کرنے کے لیے مختلف حکمت عملیوں اور پالیسز کا جائزہ لیا موزز مہمانے خصوصی رکن قومی اسیمبلی پاکستان محترمہ شہلہ رضا نے پالیسی ساز کے نکتہ نظر سے قابل قدر نکتہ نظر پیش کیا سہت عامہ کے تحفظ اور سماجی بہبود کو فیروغ دینے کے لیے تباکو کنٹرول کے موثر اقدامات کی اہمیت پر زور دیا ایرانی حلکاروں نے برطانوی حبر ایجنسی سے گپتگو میں کہا کہ حادثے میں ہیلیکاپٹر میں سوار ایرانی صدر اور وزیر حاجہ سمیت افراد جاوہا کو گئے اس سے قبل ایران میں حلال احمر کے سربراہ نے سرکاری ٹی وی سے گپتگو میں کہا تھا کہ صورتحال ناخشگوار ہے اندادی ٹیمیں کچھ دیر میں جائے حادثہ پر پہن جائیں گی صدر رئیسی کے ہیلیکاپٹر حادثے کے مقام پر زندگی کے کوئی اثار نہیں اب ایجنسی کے مطابق ایک ایرانی حلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر پوری طرح جل چکا ہے گزشتہ روز حادثے کا شکار ہونے والے ہیلیکاپٹر میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر حاجہ حسین امیر سوار تھے ایرانی صدر آزربھائی جان میں ڈیم کے افتتا کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ان کا ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہوا ریپورٹس کے مطابق ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر کو خراب موسم کے باعث پہاڑی علاقے میں حادثہ پیش آیا پاکستانی ٹیم کے سابق ہیڈ پوچ اور سپینر سکلین مشتاک نے اپنی آل ٹائم ون ڈے الیون کا انکشاف کر دیا مقامی سپورٹس چینل سے گپتگو کرتے ہوئے دوسرا کے معجد سابق سپینر سکلین مشتاک نے آل ٹائم ون ڈے ٹیم میں آپنرز میں لیجنڈری سچین ٹنڈل کر اور سید انور کو شامل کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں کرکٹرز اپنے وقت سے چالیس پچاس سال آگے کی کرکٹ کھیل کر گئے اس کے بعد میڈل آرڈر میں اسٹریلیا کو سب سے زیادہ ورلڈ کپ جتوانے والے کپتان ریکی پونٹنگ کو رکھوں گا اور چوتھا نمبر ویسٹ انڈیز کے عظیم کرکٹر سر ویون ریچرڈز کو دوں گا جن کے بغیر یہ سکوٹ ادھو رہا ہے سابق کرکٹر نے پانچوے نمبر پر انہوں نے پاکستان کے زہیر اباس اور چھٹے نمبر پر ویسٹ انڈیز کے گار فیلڈ سوبرز کو رکھا جبکہ پاکستان واحد ون ڈے ورلڈ کپ جتوانے والے عمران خان تیم کے کپتان اور تیز گین باس کے طور پر ٹیم کا حصہ ہوں گے بالرز کے انتحاب میں پھر وقار یونس اور آخری میں سلنکن کرکٹر مِتھایا مُرلی درہن ہو سابق بھارت کرکٹر اور کمنٹیٹر محمد کیف نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹاپ پور ٹیموں سے متعلق پیش ہوئی کر دیے مقامی حبرسان ایجنسی سے گپتگو کرتے ہوئے سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر محمد کیف نے کہا ہے کہ بھارت نیوزلینڈ ویسٹ انڈیز کے علاوہ اسٹریلیا یا پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کی سلاحظ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیوزلینڈ کی ٹیم آئی سی سی ایونٹس میں بہتر کھیل کا مظاہرہ کرتی آئی ہے آپ انہیں ٹاپ فور سے باہر نہیں کر سکتے جبکہ ویسٹ اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہی ہے تو انہیں کنڈیشنز کا فائدہ ہوگا محمد کیف نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ پاکستان یا اسٹریلیا میں سے سیمی کے لیے کون اپنی جگہ پکی کرے گا لیکن اگر پاکستان سیمی یا فائنل میں کہیں ملتا ہے تو پاک بھارت میچ سے بہتر کیا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ سکوارڈ اسٹریلیا میں دو ہزار بائیس ورلڈ کپ میں سیمی فائنل تک پہنچنے والی ٹیم سے زیادہ مضبوط ہیں سپینرز اور پاسٹ بولرز کا اچھا کمبینیشن ہے جو دنیا کی بڑی ٹیموں کو شکست دینے کی اس لحظ رکھتا ہے واضح ہے کہ ٹارنمنٹ کا آغاز یکم جون سے امریکہ اور ویسٹرن ڈیز میں ہوگا گروپ ایک کی ٹاپ ٹو ٹیمیں پاکستان اور بھارت نو جون کو نیو یارک میں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئیں گے اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایسے اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فرم ڈی ٹی وی فلکس جہاں تین ہزار سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے جو جو نہیں ہے تو دیوانا بنانا ہے تو دیوانا بنا دے